دوستو اس بات کو آپ لوگ ذہن نشین کرنے کے یہ ایسی پانچ ٹپس ہیں جن کا استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ بنگلائز آقے بعد دھڑا دھڑا بریڈ کرنا شروع ہو جائے جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے ان پانچ ٹپس کا سکرین شورٹ لے لیا ہوگا جو کہ آپ کے سامنے ڈسپلیے کیا گیا ہے دوستو اس کا لازمی سکرین شورٹ لے لیجئے گا اگر نہیں لیا تو ویڈیو کو ریوائنڈ کریں اور اس کا سکرین شورٹ لازمی لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلو دوستو اسلام علیکم کیا حال چال ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور آپ کے برس بھی ٹک ٹاک ہوں گے جی تو دوستو آج ہم جس چیز پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس چیز کو یہ بندہ نہ چیز آپ کے خدمت میں ارز کرنے جا رہا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ایسی کونسی پانچ بریڈنگ ٹپس ہیں جس کے ذریعہ آپ بنگلائز سے بہترین بریڈ لے سکتے ہیں تو دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سے دلی گزارش ہے کہ صرف 48 دن رہ گئے ہیں دوہزار تیس شروع ہونے میں اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے ہزار سبسکرائبر کرنے ہیں تو دوستو وہ صرف آپ لوگ کے توصل سے ہی ہو سکتا ہے تو دوستو میرے چینل کو ابھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے جی تو دوستو بغیر ٹائم ضائع کی ہے ہم لوگ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جونسی میں آپ کی خدمے میں پانچ ٹپس پیش کرنے جا رہا ہوں دوستو یہ با خوب میں ان کو اپنے لئے بھی استعمال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنگلائز کی ماشاء اللہ میں پہ پروڈکشن بھی اچھی ہے دوستو آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ میں نے سرنڈے والے دن اپنی بنگلائز کو باکسز لگائے انہوں نے بودھ والے دن تک نیسٹنگ کمپلیٹ کر لی تھی اور ہفتے والے دن ماشاء اللہ سب کی لینک سٹارٹ ہو گی تھی اور دوستو آپ لوگ یہ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ ان کی چکس بھی آ چکے ہیں اور فرٹیلیٹی ریشو بھی اچھی ہے اور چکس کی بورٹیلیٹی ریٹ بھی کام ہے تو دوستو ہم لوگ ان باتوں کو سائٹ پہ رکھتے ہیں ہم لوگ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو پانچ ٹپ کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے سوف فوٹ سوف فوٹ پھر تین چیزوں پر مشتمل ہے دوستو اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی زیادہ گفتگو کرنی ہے اور یہ سب سے امپورٹنٹ بھی ہے تو یہ میں آپ کو اینڈ پہ بتا دوں گا ویڈیو کے بالکل اینڈ پہ اس کو سائٹ پہ رکھتے ہو ہم لوگ دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں تو وہ ہے مکسیڈ دوستو مکسیڈ میں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ کنگنی استعمال کریں کنگنی تین طرح کی ہوتی ہے گول کنگنی لال کنگنی اور دیسی کنگنی اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ سوانگ کا استعمال کرنے وہ زیادہ سستی ہے اور کنیری بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ تھوڑی مہنگی ہے تو میں آپ لوگوں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ لوگ سوانگ کا استعمال کریں اور دوستو نمبر تین پہ اگر ہم لوگ بات کریں تو ہمارے پر سیرپس آتے ہیں دوستو سیرپس میں ہمارے پر چار سیرپس آئیں گے ایک ہمارے پر پولی بھی ہونا ہے گا ایک ہمارے پر وائیڈال ہینا ہے گا ایک ہمارے پر لائسوٹ آئے گا اور ایک ہمارے پر سکیلشیم پی دوستو ان کا استعمال کی ویڈیو بھی میرے چینل پر موجود ہے اور ان کو آپ لوگ نے کس روٹین سے استعمال کرنا ہے روٹین والی ویڈیو میں نے جاوا کی ویڈیوز میں اپلوڈ کی بھی ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں میں ویڈیو کے انڈ پہ ایک نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو شو ہو رہا ہے اگر لیف سائٹ پہ آپ لوگ اس کو کلک کر لیجئے گا تو وہ ویڈیو سٹارٹ ہو جائے گی اگر آپ لوگوں کا دل چاہے گا تو آپ لوگوں کو ویڈیو لازمی دیکھ لیجئے گا بہت فائدہ ہو جائے گا آپ لوگوں کو اور دوستو نمبر فور پہ اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ نیچلی طور پر جو ہمارے برڈز کو منرلز پروائیڈ کرتی ہیں جو پاودرز میں ان کے اوپر بات کرنے جانا ہوں تو دوستو آپ لوگوں نے مرنگا پاودر استعمال کر لینا ہے آپ لوگوں نے کیٹل بون فش کا پاودر استعمال کرنا ہے جسے ہم لوگ سمدری جھاگ بھی کہتے ہیں اور دوستو نمبر تین پہ آپ لوگوں نے ایکشل استعمال کرنا ہے خواہ وہ ثابت ہو یا آپ اس کو گرائنڈ کر کے پاودر فور میں استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو میں یہ تین پاودرز ہیں ان کا استعمال ہم نے سو فوڈ کے ساتھ کرنا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہ بلکل ویڈیو کے انڈ پر یہ دونوں باتیں فلی ایکسپلین کر کے بتاؤں گا اور دوستو اگر ہم لوگ نمبر پانچ پہ دیکھیں تو نمبر پانچ پہ آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ آپ لوگ ابلے ہوئے چاول کا استعمال کریں تو دوستو اب جو ہماری نمبر ایک اور نمبر چار پہ جو رہ گیا تھا نیچرل منرلز اور ہمارا جو نمبر ایک پہ تھا سو فوڈ تو دوستو سو فوڈ بتاتا چلو سو فوڈ میں ایک چیز کومن ہوگی وہ بریڈ ہوگی اور جو آپ لوگ نے تین چیزوں کا اضافہ کرنا ہے ایک دن میں آپ نے کوشش کرنا ہے کہ انڈا استعمال کرنا ہے ایک دن میں آپ نے ابلی ہوئی چلی کا جو دانے ہوتے ہیں وہ ان کو آپ نے گرائنڈ کر کے استعمال کرنا ہے بریڈ کے ساتھ اور تیسے دن میں آپ لوگ نے بریڈ کے ساتھ گندم جو رات کو بھیگی ہو اور آپ نے صبح اس کو باہ لینا ہے اس کا استعمال کرنا ہے تو دوستو ایک دن میں آپ نے انڈا بریڈ کے ساتھ مرینگا استعمال کر لینا ہے نمبر دوسرے دن میں آپ لوگ نے بریڈ کے ساتھ جو آپ لوگ کی پیسے ہوئے دانے ہوں گے چھلی گے آپ نے اس کے ساتھ سمودری جھاک کا پاورٹر استعمال کر لینا ہے اور نمبر تین پہ جو آپ لوگیں بریٹ کے ساتھ گندوم ہوگی پیسی ہوئی اسے بھی آپ لوگوں نے گرائنڈ کر لینا ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے انڈے کا چھلکہ استعمال کر لینا ہے خواہ وہ پاورڈر فوم میں ہوئی ہے بلکل ثابت ہو تو دوستو یہ میں آپ لوگ کے سامنے ڈسپلی کر رہا ہوں آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کا سکرین شوٹ لے لیں جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے ان پانچ ٹپس کا سکرین شوٹ لے لیا ہوگا جو کہ آپ کے سامنے ڈسپلی کیا گیا ہے اگر دوستو آپ لوگوں نے سکرین شوٹ نہیں لیا تو کائنڈی آپ لوگ ویڈیو کو ریوائنڈ کریں اور اس کا سکرین شوٹ لے لیں کیونکہ دوستو یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ آپ لوگوں تک پہنچ گئی ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی بنگ لائز بھی بریٹ کرنا شروع ہو جائے گی یہ دوستو میں گرانٹی تو دے سکتا ہوں لیکن دوستو باقی برکت تو اللہ تعالیٰ نے ڈالنی ہوتی ہے تو یہاں پہ آکے میں ادرا پاباند ہو جاؤں گا لیکن میں خود بھی یہی چیزیں استعمال کر رہا ہوں تو اس لئے میں نے بہتر سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ باتیں شیئر کرتا چلوں تو دوستو ابھی تھوڑ در پہلے میں نے آپ لوگوں سے عرص کی سی کہ صرف اٹھالیس دن رہ گئے ہیں دوزہ اٹھائیس شروع ہونے میں تو دوستو اس سے بہلے ہم نے 1000 سبسکرائبر کا جو ہمارا ایک ٹارگٹ ہے وہ ہم نے چیف کرنا ہے وہ صرف آپ لوگ کے تب توصل سے ہی ہونا ہے تو دوستو آپ لوگ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکون پہ بھی لازمی کلک کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک سب سے بہلے پہنسکے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تاکہ آپ کی ویسے کسی دوسرے بھائی کا بھی فائدہ ہو سکے اور دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے کافی زیادہ فائدہ ہو گیا ہوگا اور دوستو آپ لوگ کومنٹس میں اگر کسی چیز کی نہ سمجھائے تو آپ لوگ بلکل پوچھ سکتے ہیں بلا جی جگہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ جواب ضرور ملے گا تو دوستو اسی دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازہ جاؤں گا کہ اللہ باق آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور آپ لوگ ہمیں بھی دعا میں ہی آ رکھے گا تو اسلام علیکم اللہ حافظ اللہ نگمان جی تو دوستو جواب ویڈیو دیکھنے ہیں لیفٹ کورنر پر یہ جاوہ یہ سی ریپس کے متعلق ہے اور جواب ریٹ کورنر پر دیکھنے ہیں جاوہ کی بیس بریڈنگ سیڈ مکس کے اوپر ہے تو اس پر لازمیں کلک کر کے دیکھیجئے گا ان چلا لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا